اسلام علیکم سٹورنٹس اسلامیات کے نساب میں شامل ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں سبق کا نام ہے دعا کی اہمیت و فضیلت آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر چوبیس پہ یہ سبق ہے کتاب کھولئے سبق شروع کرتے ہیں دعا کے لفظی معنی مانگنا یا التجا کرنا ہے اور اسطلاع میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا یا اس سے کوئی التجا کرنا دعا عبادت کا مغز ہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے یعنی عبادت کا بیس ہے دعا نماز پڑھیں تو نماز پڑھ کے دعا ضرور مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا پکارنا اپنے بندوں کا دعا مانگنا بہت زیادہ پسند ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق دعا مانگنا عبادت کا نیچوڑ ہے کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور آجزی کا اظہار کرنا ہے اور دعا میں یہ آجزی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے جو اس سے سوال کرتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں ایک آیت کا سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو میں تو تمہارے پاس ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے دیکھیں اس ترجمہ میں یہ بات بہت کلیر نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بندے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھیں دریافت کریں تو انہیں یہ بتایا جائے یہ ہمارے پیانے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے پاس ہے اور جب کوئی پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے تو اس لئے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے حکامات کی پیرے بھی کریں ایک اور مقام پر فرمایا لوگوں اپنے پروردگار سے آجزی سے اور چکے چکے دعائیں مانگا کرو وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا یعنی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اس طرح سے کریں آجزی اور انکساری اس میں نظر آئے رو رو کر دعا مانگیں جیسے کوئی بھکاری کسی کے در پر سوال کرتا ہے مانگتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ سے دعا کریں دعا مانگنا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ایک اور آیت کا ترجمہ ہے اللہ کے نزدیک کوئی بھی چیز دعا سے زیادہ قابل احترام نہیں ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر ہمیں ضرورت ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے اور ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہماری تمام ضروریات کو پورا کرے گا بجائے اس کے کہ انسانوں کے آگے سوال کریں ہم صرف اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو اپنے بندوں کے لئے وسیلہ بنا دیتا ہے ایک اور آیت کا ترجمہ ہے حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے یہ جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے دیکھیں اگر اللہ سے دعا نہیں کی جائے گی اللہ کو نہیں پکارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے دعا کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں آپ کے سبق میں کہ دعا مانگتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے بشرت یہ کہ بندہ دعا کے آداب اور شرائط کو پورا کرے دعا مانگتے ہوئے انسان کو قبولیت کا یقین ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا بندہ اللہ تعالیٰ کے مطالق گمان کرتا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اپنی کسی ضرورت کے لئے تو یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے تو ہماری یہ دعا ضرور پوری ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح کرتا ہے جیسا کہ بندے اللہ تعالیٰ کے مطالق سوچتے ہیں تو اس کے لئے یقین کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے دعا رسمی طور پر نہیں بلکہ بہت آجزی اور انکساری سے اور گڑ گڑا کر مانگنی چاہیے اور انسان کو اپنا تمام بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا چاہیے آجزی اور انکساری جتنا کرٹیس ہو سکے اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنا گڑ گڑا سکے رو رو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنی چاہیے اور صرف ایک رسم کے طور پر نہیں مانگنا چاہیے کہ دعا مانگ لی تو ایک رسم پوری ہو گئی بلکہ جتنا زیادہ آجزی ہوگی آجزی اور انکساری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کو تو جتنا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا دعا مانگتے ہوئے انسان کو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرٹ کر دینا چاہیے کہ اے اللہ اگر یہ کام میرے لئے بہتر ہے تو اسے پورا کر دے اور اگر بہتر نہیں ہے تو اسے پورا نہ فرما یہ کہنا کیوں ضروری ہے کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں حقیقت میں بھی وہ ہمارے لئے اچھی ہو کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان آج ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہے اور کل اسے ہی برا سمجھتا ہے اس لئے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرٹ کر دینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہی چیز دیتا ہے وہی دعا قبول کرتا ہے جو اس کے بندوں کے حق میں بہتر ہو دعا کے آغاز میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے اور دعا کے آخر میں بھی یعنی اول و آخر دعا میں درود شریف پڑھنا چاہیے اس طرح دعا کی قبولیت پکی ہو جاتی ہے دعا کی قبولیت کے لئے رزق حلال شرط ہے یعنی حلال روزی کمانا بھی دعا کی قبولیت کے لئے شرط ہے روزی اور رزق جب تک حلال طریقے سے نہیں کمائے جائے گا دعا قبول نہیں ہوتی حضرت سعید بن ابی وقات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور رکم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسا طریقہ بتائیے کہ میری ہر دعا قبول ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حلال کا احتمام کر تیری ہر دعا قبول ہوگی اس سے کیا ہمیں پتا چلا کہ روزی کا حلال نہ ہونا دعا کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان تمام آداب کا ان تمام شرائط کا خیال رکھتے ہوئے دعا مانگیں تو ہماری دعا ضرور پوری ہوگی مجھے امید ہے کہ سبق آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا دعا کی اہمیت اور فضیلت آپ کو واضح ہو گئی ہوگی سبق آپ خود بھی اچھی طرح پڑھئے گا تو آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گا اور سوالوں کے جواب ڈھوننے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی پھر بھی سوالات پہ آ جاتے ہیں سب سے سوال نمبر جو اس کا ایک ہے دعا کے لفظی اور اسطلاحی معنی کیا ہے اس سوال کے جواب کے لیے صفحہ چوبیس پہ آئیے جہاں سے سبق شروع ہوا ہے دعا کے لفظی معنی مانگنا یا التجا کرنا ہے اس میں کا لکھا ہے اور ہے لکھا ہے کے اور ہیں بھی آ سکتا ہے اسطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالی سے کوئی چیز مانگنا یا اس سے کوئی التجا کرنا ہے بس یہاں تک اس کا جواب ہے اتنا کافی ہے لفظی معنی بھی آگئے اس میں اور اسطلاحی معنی بھی آگئے سوال نمبر دو پہ آتے ہیں دعا کے کوئی سے تین آداب تحریر کیجئے صفحہ نمبر پچیس پہ دعا کے آداب کی ہیڈنگ ہے یہاں پر دعا کے آداب دیئے گئے ہیں اور یہ پانچ آداب دیئے گئے ہیں ان میں سے آپ کوئی سے بھی تین لکھ سکتے ہیں پہلا لکھ لیں دوسرا لکھ لیں تیسرا لکھ لیں چوتھا لکھ لیں کوئی سے بھی تین آپ اس میں سے لکھ سکتے ہیں یہ دعا مانگنے کے آداب ہیں سوال نمبر تین ہے اس کا دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال کو شرط کیوں رکھا گیا ہے اس سوال کے جواب کے لیے صفحہ نمبر چھبیس پہ آئیے صفحہ چھبیس پہ جہاں پر سبق یہ ختم ہو رہا ہے سیکنڈ لاسٹ لائن میں لکھا ہے روزی کا حلال نہ ہونا دعا کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو تھوڑا سا ہم سوال سے لیں گے اس طرح سے دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال کو شرط اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ روزی کا حلال نہ ہونا دعا کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ اس کا جواب ہو جائے گا سوال نمبر چار ہے اس کا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے مطالق کیا ارشاد فرمایا اس کا جواب صفحہ چوبیس پر ہی ہے پہلا جو ترجمہ لکھا ہے آیت کا یہ سورہ بقرہ کا ہے اور یہ اس کے جواب میں آ جائے گا سوال نمبر چار کے جواب میں سوال نمبر پانچ پہ آتے ہیں دعا مانگتے وقت انسان کو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کیوں کر دینا چاہیے اس کا جواب دھیان سے سنیے صفحہ نمبر پچیس پر دعا کے آداب میں جو نمبر تین ہے دعا مانگتے ہوئے انسان کو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دینا چاہیے یہاں کے بعد دوسری لائن پہ آ جائیں گے یہاں سے کنٹینیو کریں گے کیوں کہ اسے میں ریپیٹ کر رہی ہوں دعا مانگتے ہوئے انسان کو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دینا چاہیے کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ انسان جس چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے وہ حقیقت میں بھی اس کے لئے اچھی ہو کیونکہ انسان آج ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہے اور کل اسے ہی برا جانتا ہے بس یہیں تک ہوگا اس کا جواب یہ سوال جواب کاپی میں کر لیے گا انڈیکس بھی ساتھ ساتھ منٹین کرتے رہیں اور کام میں ڈیڑھ بھی ضرور لکھا کیجئے اس سبق کی خالی جگہ میں آپ کو ہومورٹ میں دے دوں گی اگلے سبق کے ساتھ پھر آپ سے بات ہوگی اللہ حافظ